اسلام علیکم دوستو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایسے پانچ پاکستانی ڈرامو کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے پاکستان ڈراما انڈسٹری کو کافی بری طرح بدرام کیا دوستو پہلے لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر پاکستانی ڈرامو کو دیکھنا پسند کرتے تھے لیکن ان ڈرامو کے آنے کے بعد لوگوں نے اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامو کو دیکھنا بند کر دیا کیونکہ دوستو ان ڈرامو میں کچھ ایسا دکھایا گیا جسے کوئی بھی شخص اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتا تھا دوستو شروعات میں پاکستانی ڈرامو کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا لیکن ان بے حیاء ڈرامو کے آنے کی وجہ سے پاکستان ڈراما انڈسٹری اپنا نام پیدا کرنے سے پہلے ہی ڈوب گئی تو دوستو چلیئے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن کو پرس کر کے ہمارے فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ جب نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے دوستو اس لس میں سب سے پہلے نمبر پر نام آتا ہے ڈراما سیریل رشتے کچھ ادھورے کچھ عرصہ پہلے آنے والا ڈراما سیریل جلن اس ڈرامے کا اپ ڈیڈ وارجن تھا دوستو اس ڈرامے میں بھی یہی دکھایا گیا تھا کہ چھوٹی بہن اپنی بڑی بہن کے فیونس کو تار کر اس سے شادی کر لیتی ہے اور دوستو آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈراما سیریل جنرل میں دکھایا گیا ہے کہ چھوٹی بہن اپنی بڑی بہن کو طلاق دلوا کر اس کے شہر کے ساتھ خود شادی کر لیتی ہے دکھایا گیا کہ لوگوں نے بھی اس سے توبہ کر لی دوستو اس ڈرامے میں لیزبین کو پروان چڑھایا گیا دوستو اگر آپ کو نہیں پتا کہ لیزبین کیا ہوتا ہے تو ہم بتا دیں کہ ایک جنڈر کی اپنے سیم جنڈر کے ساتھ سیکشول فیلنگ کا نام لیزبین کہلاتا ہے مطلب ایک لڑکی کی دوسری لڑکی کے لیے فیلنگ اور ایک لڑکے کی دوسرے لڑکے کے لیے فیلنگ دوستو ایک سروے کے مطابق بتایا گیا کہ پوری دنیا میں 40% لوگ اور پاکستان میں 5% لوگ لیزبین ہو رہے ہیں دوستو اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی لیزبین پیدا نہیں ہوتے بلکہ اس کے محول کی وجہ سے ان میں یہ آدات جنم لیتی ہیں دوستو اس کے بعد نام آتا ہے ڈراما سیریل چپ رہو کا دوستو اس ڈرامے کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا لیکن پھر بھی یہ ڈراما بند نہ ہو سکا دوستو اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ بہن کا شہر اپنی سالی پر فیدہ ہو جاتا ہے اور اس سے سیکشول تلق بھی قائم کر لیتا ہے جس کے باعث ان کی ناجائز اولاد بھی ہو جاتی ہے دوستو لوگوں نے اس ڈرامے کو بند کرانے کی بہت کوشش کی لیکن حکومت نے ان کی طرف ذرا بھی دیان نہیں دیا دوستو سب سے آخر پر نام آتا ہے ڈراما سیریل اوڈاری کا دوستو دکھائے گا کہ ایک خاتون جس کی تین بچیاں تھی اس کا شہر انتقال کر جاتا ہے اور پھر اسے رشتے کی آفر آتی ہے دوستو یہ لڑکی اپنی بچیوں کے فیوچر کے لیے اس رشتے کو قبول کر لیتی ہے تاکہ ان بچیوں کو کسی دوسرے کا نام مل سکے لیکن دوستو اس لڑکے کی نظر ان بچیوں پر ہوتی ہے اور وہ شخص ان بچیوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا ہے دوستو ایک بات یاد رکھے گا جب تک آپ برائے کو نہیں رکیں گے تو یہ نہیں رکے گی یہ مسلسل پھیلتی ہی جائے گی دوستو اس طرح کے گٹیہ ڈرامے زیادہ تر یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جاتے ہیں اور آپ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یوٹیوب پر برائے کو روکنے کے لیے ریپورٹ کا آپشن بھی دیا گیا لیکن بہت کم تعداد میں لوگ اس ڈرامے کو ریپورٹ کر کے اس برائے کو روکتے ہیں دوستو جب سوشل میڈیا پر برائے اپلوڈ کی جاتی ہے تو اس پر کوئی ریپورٹ نہیں کرتا کی جائے تو پھر لوگ اسے دکھاوے کا نام دے دیتے ہیں لیکن دوستو اگر ایک شخص کا دکھاوہ ہزاروں لوگوں کو نیکی کی دعویٰ دیتا ہے تو پھر اس شخص کا دکھاوہ اس کے لیے بالکل صحیح ہے دوستو اس شخص نے دکھاوہ کر کے اپنی تو نیکی ضائع کر لی لیکن اس کو دیکھ کر جنہوں نے بھی نیکی کی اس کا سواب اس شخص کو لازمی ملے گا تو دوستو ایسے ڈراموں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں اور اپنے بہتر فیوچر کے لیے کوشش کریں تاکہ آپ بھی اپنا زندگی میں نام پیدا کر سکیں دوستو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اس ویڈیو کے نیچے دیئے گے ریڈ بٹن کو پریس کر کے ہماری فیملی کا حصہ بن جائے تاکہ جب نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو پلوڈ کی جائے تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ